موسیقی خاص طور پر میرے پیٹرنز کا اور یہ میں بتا دوں کہ میرا پروگرام میرے ویڈیوز بالکل فری ہیں اس کے لیے کسی کو کوئی پیسے دے لے کی ضرورت نہیں ہے جو پیٹرنز ہیں وہ اپنی مرضی سے سپورٹ کرتے ہیں وہ کریں نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے تو یہ جو ایک پھلایا جا رہا ہے کہ جی میں اپنے ویڈیوز کے لیے مجھے نہ ویوز کا کوئی فکر ہے نہ مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں مجھے صرف یہ ہے کہ میں اپنی جو سمجھتا ہوں آواز حق ہے وہ آپ تک پہنچات ہوں آج تیم بہت اہم موضوعات پر بات کرنی ہے ایک تو جو کہ ایک کانٹروورسی چل پڑی ہے جس کے اندر میں ایک سنٹر پیس بن چکا ہوں کہ جی یہ شیر افضل مروت کے خلاف میں نے کی ہے اور یہ بڑی ایک چال ہے اس کے مطالق تو میں اور شیر افضل مروت اس کے مطالق میں ایک اپنی وہی بیانہ دھراؤں گا جو میں نے پہلے دھرائے تھا اور اتھا ہے تھوڑے سے ڈیٹیل طریقے سے دوسرا جو ہے جی جی ریاست عوام فوج آسیم آرمی چیف یہ جو ساری باتیں ملی جلی ہیں ان کے مطالق بھی میں اپنا تذیہ پیش کرتا ہوں اور آخر میں عمران کیسز قید پی ٹی آئی الیکشنز اس کے مطالق یہ تیر چیزوں پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے سب سے پہلے تو جس طرح میں نے کہا کہ میں ایک اپنا آئی تنک فائنل میں اس پہ اپینین دوں گا شیر افضل مروت والے جو کارٹروورسی اس کے اوپر اور اگر کوئی ضرورت کا بھی بعد میں پڑی کوئی نئی چیز ساملی آئی تو میں اس پہ کہوں گا پہلے میں بتا دوں کہ میری شیر افضل مروت سے کوئی ذاتی دشمن نہیں ہے میں نے شاید دو دفعہ یا تین دفعہ ان سے بات کی ہوگی جب یہ بروے کار آئے سامنے آئے تو میں نے کہا یہ بندہ کون ہے اس کا ذرا پتہ کروں بات پتہ کروں تو جو میری ان سے بات ہوئی وہ بہت بہت تھوڑے زیادہ کوئی لمبی بات نہیں ہوئی تھی میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ جی میرے پروگرام میں آپ آئیں تو انہوں نے کہا ہاں اور میں نے پھر کسی وجہ سے میں نہیں بلایا یہ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے اپنی جو سروسز ہیں وہ بشا بیگم کے جتنے کیسز ہیں وہ انہوں نے لیے ہوئے تھے دیکھ تو یہ مجھے پتا چلا تو وہ جن کی ذاتی دشمنی میرے ساتھ لیکن پچھلے دو ہفتوں میں جس طرح کی چیزیں ہوئے خاص طور پچھلے ہفتہ دستر میں کچھ ہوئی تو میں اس کے بعد جب ان سے میرا تعلق ہوا تو میں نے اور لوگوں سے بہت کچھ پوچھا کہ یہ کون ہے کیا تو میرے پاس بہت خبریں آتے نہیں جو کہ بڑی میرے لیے تشویشناک تھی افسوسناک تھی لیکن میں نے ان کو پبلک نہیں کیا میں نے کہا کہ میں پبلک کروں گا تو جو یہ اس قسم کے کنونشن ہو رہے ہیں ان کے متعلق کانٹروورسی آ جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ جی یہ میں کیوں ابھی چھیڑ رہا تو میں چھپ رہا جب یہ یوکے گیا تو اس کے اس وقت سب سے بڑا میرے پاس انکشاف آیا وہ یہ تھا کہ یہ کہہ کے گیا کہ مجھے عمران خان نے بیجا ہے اور پتا چلا کہ عمران خان نے اس کو کوئی آرڈر نہیں دی تھی کسی قسم کا نہیں تھا اور یہ وہاں جا کے بہت ہی مشکوک قسم کے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی جو کہ نون پی ایم ایل این کے سپورٹرز ہیں اور نون ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کے لیے دھکے چھپے کام کرتے ہیں کیوں ملا مجھے نہیں پتا کیا یہ اس کو کسی وجہ سے ملا پیسے مجھے بتایا کہ اس نے کٹھے کی ہیں کوئی کہتا ہے بارہ ہزار سے پندرہ ہزار پاؤنڈ کیوں کٹھے کیے مجھے نہیں پتا کوئی کہتا ہے جی اس نے کہا خرچے کے لیے کوئی کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں فنڈ چاہیے لائنس فنڈ کے لیے کیا وجہ تھی مجھے نہیں پتا یہ پتا ہے کہ عمران نے اس کو نہیں بھیجاتا یہ کنفارمٹ خبر تھی تو میں نے کہا اگر عمران نے اس کو نہیں بھیجا اور یہ کہتا ہے میں نے بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ آدمی جھوٹ بول رہے تو یہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے پھر اس کو جانے کیوں دیا اتنا زیادہ یہ بڑھ چڑھ کر کالیاں دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے اب تو تھوڑا اس نے بیانیاں تبدیل کر لیا اس میں میں بعد میں آتا ہوں تو یہ اس کو جانے کیسے دے دیا صدیق جان بچارہ وہ تو عمرے پہ جا رہا تھا اس کو روک دیا عمران ریاض خان کہاں جا رہا تھا اور روکا اور اس کے بعد اس کا حال کیا کیا تو یہ بندہ کیسے چلا گیا ہار پینا آتا ہے جاتا ہے باتا ہے یہ میں تھوڑا سا کانٹیکس دے رہا ہوں میرے دماغ میں ایک خدشات شروع گے یہ بندہ کیا کر رہا ہے اچھا میں تھوڑے سا بیانیاں اپنا لے دوں میرا اگر آپ ماضی دیکھیں میری ہسٹری لیکھیں تو آپ کو میرے بیانیاں میں کوئی فرق نہیں آگیا میں نے دو ہزار چودہ سے پبلکلی جو لکھا ہے جو کہ میں پچھلے پچیس تیس سال سے پرائیوٹلی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی واحد وجہ اس کے آرمی چیف کی بے لگام بے کابو طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ مارشلال لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ادارے کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کرپ سیاستان آتے ہیں جس کی وجہ سے کرپ کاروباری ان کے ساتھ مل کے پاکستان کا الیٹ کیپچن ہوا ہے یہ آپ میرے کسی فوجی دوست سے پوچھ لیں میرے کسی ذاتی دوست سے پوچھ لیں کہ ایدر مہلی یہ بات کرتا تھا کہ یہ میں شروع سے بات کروں آج سے نہیں دوزار چودہ کے بعد میں نے اس کی اوپر لکھنا بہت زبردست طریقے سے لکھنا جو کہتے ہیں لیکن میں تھوڑا اندھا گوں گا تب تھا اسی میں کبھی کبھی فوج کو ڈیفینڈ کرتا تھا اسی طرح آپ کی طرح میں بھی سمجھتا تھا کہ واحد یہ ہے لیکن اس کی میں بات آگے چل کے کہوں میرا یہ بیانی آ رہا ہے میں اس بیانی میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا دوسری چیز جب عمران خان پرائیم منسٹر تھے میں نے ان کی بہت سخت کرٹیسزم کی جب ان کے پاس بہت غلط قسم کے لوگ آنے شروع ہو گئے فیصل واؤڈا فواد چودری یوسف بیگ مرزا محسن بیگ فردوس آشک عوام یہ جتنے لوگ آئے ان کے ارد کے کٹھے ہو گئے میں نے کہا علیم خان آمیر کیانی اس نے وزیر تھا وہ ملیہ سے پوچھیں جو اس کی ہوتی تھی پی آروں ہوتی تھی آمیر کیانی کی میں آمیر کیانی کو ملنے کے بعد باہر نکلا اس نے میرا کہتی ہے کیسا ہے میں نے کہا ہائی کرپٹ آدمی ہے کہتی ہے محسن صاحب کیا بات کریں اور آمیر کیانی کو دو تین مہینے بھی نہیں ہوئے تھے وزیر بلے میں نے کہا بہت کرپٹ آدمی ہے عمران خان کو فورا نکالنا چاہیے سال دیڑھ بعد مجھے کہتی ہے آپ بڑی صحیح بات کرتے تھے ملیہ حاشوی شاید اس کا نام ہے بڑی اچھی خاتون ہے آج کل مجھے لظر نہیں آتی چھپیں گئی تو یہ تو میں نے اس وقت باتیں کی میں نے اور بڑے لوگوں کے خلاف کی جو عمران کا ایک بہت فیوریٹ تھا اور عمران مجھے ایک عوضہ دے رہے تھے اور جب میں نے ان کے فیوریٹ کے متعلق سخت کرٹیسزم کی عمران کو بہت غصہ آیا ہے مجھے کہتا ہے کہ تھوڑی تمیز سیکھو میں نے کہا دیکھو بولتا کون ہے اور وہ تو خیر عوضہ میں آپ کو بات کیا بتا رہا اور سارے وہ بندے دول نمر لکھنے بعد میں اور کچھ اور بھی ہے جو بھی آپ کے سامنے نکل آئیں گے جس طرح انشاءاللہ آپ کے سامنے حق سچ نکل آئے گا تو میں نے تو عمران سے جھگڑا لے لیا عمران نے مجھے بین کر دیا پرائم منیشنر ہاؤس میں مجھے پہلے بلاتے تھے پھر مجھے بلانا چھوڑ دیا حالانکہ میرے بڑے دوست تھے کہتے تھے عمران نے مجھے کچھ میٹنگز میں بلائیا کمیٹی کی میٹنگ تھی پتہ نہیں کون سے ادھر میں نے آزم خان کی پتنوں اتار دی آزم خان کی پتنوں میں نے عمران کے سامنے اتاری جب آزم خان جنرل باجوہ کی بین کو چیئرمنٹی آئی ایکٹنگ بنانا چاہتا ہے میں نے کہا اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ باجوہ کی بھائی کی بیوی ہے اسما باجوہ اس کو نام تھا عمران کو کچھ نہیں بتاتا یہ بیچ میں سے گلو فٹ کر رہا تھا اپنا آزم خان میں تو اس قسم کا آزم خان جب میں خلاف ہوا تو جناب میرا تو میں آپ کو کیا بتا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا کوئی مسئلہت نہیں ہوتی کسی بات چیت کرنے میں میں جو دیکھتا ہوں اگر مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی کانسپریزی ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف اور میری نظر میں عمران کے خلاف کانسپریزی پاکستان کے خلاف ہے اس لیے میں جنرلی سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ فائٹنگ چانس ہے ایرمی تو میں نے جب دیکھا کہ اس بندے کو بے لاغ اجازت ہے کنویچن کرنے کی مجھے کہا جی اس کو آریسٹ نہیں کریں گے آریسٹ کریں گے اس کی ٹرائی بھی اس کا قبیلہ پیچھا اوہ عمران خان کو آریسٹ کر گے اندر تناوہ پورا پاکستان میں ایک چڑیا بھی نہیں باہر نکلی تھوڑے بہت نکلے اس کے بعد چپ ہیں شیر حفظ المروت کو آریسٹ کرنے میں کوئی لوگ نکلیں گے آپ کسی عقل کی بات کرتے ہیں اوہ ڈنڈا ہے ڈنڈا یہ تیس ہزار آدمیوں کو جو اندر رکابہ ہے جو عمران خریز خان کے ساتھ کیا عباسی کے ساتھ کیا جن نے شاہ کو قتل کیا عرش شریف کو قتل کیا یہ ہیں ڈنڈا جن کی ماں و بہن و بیٹیوں کو اٹھایا گیا جن کے گھروں پہ تباہی بربادی مچائے گی اسمان ڈار کی ماں کو ریپ کرنے کی تھرٹن دی گی یہ ہوتا ہے ڈنڈا یہ کرے نا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شیرفز المروض کو اٹھا نہیں سکتے ایک سیکنٹیو باتا کے اٹھا لڑکا کے دو ٹانٹے لگائیں گے یہ چاؤں 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 کر کے کہے گا جی میں عمران کے ساتھ نہیں یہ کیوں اس کو کھلی چھوٹی یہ آپ کو سوچنا ہے میں سوال اٹھا رہا ہوں یہ آپ آپ اس کو کہیں کہ جی میں نے اس کو ٹریٹر کا یہ بغاوت کا ہے دیکھیں یہ بھی مجھے پتا ہے کہ یہ کنونچن کر رہا ہے تو لوگ جو ہیں بڑے خوش ہے کہ جی کم از کم کنونچن تو رہے ہیں لوگ مار تو نکر رہے ہیں اس کے پیچھے بڑی سوچی سمجھ یہ ساجش ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ لوگوں کا جو غصہ ہے یوت کا اس کی بڑاس نکلے کہ وہ اور کوئی حرکتیں نہ کریں یہ میری assessment ہے پھر اس آدمی نے ایک ایسے جنرلسٹ کو انٹرویو دیا جو کہ نون آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ ہے انسار آباسی انٹرویو اس نے اس نے خود بلا اور کہا جی مجھے عبران خان نے ایک آئے بلکل جھوٹ بلکل بکواس اس نے بات ایک کوئی شہر جنرل بات ہوئی ہوگی کہ جی فوج ہماری ہے یہ ہے وہ وہ میری بھی فوج ہے اس کی میں باتیں بات کروں گا لیکن وہ ایسی اس نے لمبی کہانی گھڑی جس میں صاف ظاہر تھا کہ مجھے اور عادل راجہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور لوگوں کو یہ پھر اس نے پاک فوج زندہ بات کے نعرے لگوانے شروع اچھی بات ہے پاک فوج زندہ بات لیکن یاد رکھیں کہ اسی فوج کی طاقت سے باجوہ نے ملک کو بیچا امریکہ کے ہاتھ عمران کو نکالا اسی فوج کی طاقت سے اسی کے جرنہ لدی منجم نے عرشت شریف کو قتل کیا اسی فوج کی طاقت سے اسی آرمی چیف کی باجوہ اور آسم کے آرڈر سے تیس ہزار لوگ قید میں اسی فوج کی خاطر سے بے پناہ ایپی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں جو ابھی تک عمران کے ساتھ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں تو اب کس کے کس کو زندہ بات کہہ رہے ہیں کس چیز کو زندہ بات کہہ رہے ہیں جس نے اس ملک کی طبائی کیا وہ آگے چل کے بات کریں اور سکرپٹ بھی وہ وہی استعمال کر رہا ہے ریاست کے خلاف مہدر مہدی بولتا ہے یہ سکرپٹ عاصم منیر باجوہ آئی ایس پی آر اس کے جرنیل فوج میں ان کے ٹاؤڈ فوج میں ان کے میڈیا جو فوج کے قبضے میں یہ وہ سکرپٹ ہے تو آج یہ شیر افضل مروتی سکرپٹ کیوں شروع کر رہے ہیں اب آپ سوچیں ان باتوں کو واحد آدمی میں اور عادل جس کے خلاف قید ہوئی ہے جن کو کبھی زندگی میں ایپسنشیا میں کوٹ مارشل پاکستان کی ہیسٹری میں نہیں ہوا ہمارے خلاف کیوں کہ ہمیں چپ کر آسکے یہ آدمی میرے خلاف کیوں بولا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل ہے یا میں اصل ہوں یہ آپ کو فیصلہ کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں وہ اصل ہے اور میں غدار ہوں آپ کی مددی اگر آپ سمجھتے ہیں میں صحیح بات کرتا ہوں اور وہ غلط ہے تو پھر وہ غدار ہے تیسری چیز اور آخری چیز میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کے کسی بھی سینئر لیڈر نے اس آدمی کی تعریف نہیں کی کسی نے بھی جو انڈرگراؤنڈ بھی گئے ہیں اور جو سامنے بھی ہیں یا تو چپ ہیں یا مجھے انہوں نے ڈھکوے پر جگایا ہے کہ یہ وہی ہے جس میں پہلے اوروں کو لانچ کیا تھا مطلب کہ فوج رائے سائی اس کو بھی اسے نہیں لانچ کیا بات سنیں میرا تو بیانیاں کوئی تبدیر نہیں ہوا پچھلے پچیس تیس سال میں کم از کم پچھلے نو سال میں جو پبلک ہے یہ جماعت علماء اسلام کا سپورٹر تھا بہت زبردست مہم چلائی عمران کے خلاف وڑی تقریریں گئی جا کے دیکھ لیں فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائیں گی میں نہیں دکھانا چاہتا ہے میں اس پستی پہ نہیں کروں گا اس جیسی زبان بھی استعمال نہیں کروں گا جو اس نے میرے لئے استعمال کی لیکن جی ایو آئی فضل الرمان کے ساتھ تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایسے گھٹیا ترین پارٹی اور گھٹیا ترین ملہ سو کے ساتھ ہو اور ہاں جناب یہ پی ٹی آ کے لیے کوئی بتائی یہ آیا کہاں سے اس کو لے کے کون آیا اس کو متعرف کس نے کرایا یہ عمران کے قریب کیسے پہنچا یہ بشرا بی بی کے قریب کیسے پہنچا اس کو آگے فیسلیٹیٹ کس نے کیا یہ سوائے اداروں کے کوئی کر سکتا ہے مجھے آپ بتائیں پوری آپ کو بتائیں ستر اسی فیصد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کامپرمائیٹ ہو چکی ہے رویتے رہے ہیں بات میں آئے 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 آپ کل رویں گے پھر بھی اور کہیں گے یا رہ درمیدی صحیح کہہ رہا تھا جب پانی سر سے چل جائے اچھا جی میں تو جب بھی کوئی کانسپریسی ہوگی پاکستان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف عمران کے خلاف میں اس کے بولوں گا آپ کو پسند آئے جن لوگوں کو نہیں پسندے نہ آئے آپ مجھے جو مرضی کہیں رونگ نمر کہیں رائٹ نمبر ریڈ نمبر بلو نمبر گئی نمبر آپ کے مرضی ہے میں نے چوبنی ہونا میں پہلے کبھی چوبنی ہوا تھا میں انہی سال کی عمر میں میں نے پی ایم اے میں میرا کمانڈر تھا اس کی بیوی کو بھیج دیا کہ جی میرے کمرے کی انسپیکشن کرو جب میں نہیں تھا میں نے اگلے دن کمرہ کو تعلق لگا دیا میں نے کہا کمانڈر سے کہو تیری بیوی ہوگی تیری ہوگی میری کوئی اس سے تعلق نہیں میں میرا کمرہ وہ انسپیکشن نہیں کر سکتی اس کا کوئی در اور میں تو اس زمانے میں اس طرح کی باتیں کرتا انہی طرح آگے باتیں میں اپنی بڑھائی نہیں کر رہا دیکھیں جی اگر آپ آسم ہوتے نا تو آپ کیا کرتے سب سے پہلے آپ عمران خان کی کریڈیویلٹی کے اوپر چوٹ لگاتے وہ فیل ہوگی جتنی مرضی کتابیں بیانیے انٹرویو سب فیل ہو گیا اس کی پپولیریٹی آگے سا دوسرا آپ کیا کر دیں قید کرو ڈسکولفائی کرو اور اس کو کسی کے سامنے آنے نہ دو اس کی شکل نہ ہے اس کا بیان نہ ہے کچھ نہ ہے وہ بھی کر رہے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے تیسرا جو بہت اہام ہے کہ یا پی ٹی آئی کی پپولیریٹی تو ختم نہیں ہو رہی ہے عمران کی پر تو کسی طرح اس کی جو تو لیڈرشپ ہے نا اس کے اوپر قبضہ کرو اور میرا جہاں تک خیال ہے میری اسیسمنٹ ہے کہ شیر افضل مروت کو لانچ اس لیے کیا گیا تھا ایک یہ بندہ دکھا کے کہ جی یہ آدمی جو ہے بہت زبردست ایک جنگ جو قسم کا جشیلہ لیڈر ہے اور یہ آئے ہے اور یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کرتا ہے فلانا اور لوگ ہزاروں میں لکھوں میں یوت جو ہے اس کے کنویشن میں جائے کہ اس کو تیار کیا جائے کہ کل کو شاید اگر کے پی ہمیں کسی وجہ سے مجبوراً دینا پڑے پی ٹی آئی کو تو اس لیڈرشپ کے ہاتھ میں جائے جو ہمارے کابو میں ہیں جو کہ شیر افضل مروت ہے یہ میری اسیسمنٹ ہے یہ اور میری بائی دیوی آپ کو یاد ہوگا دو اپریل دو ہزار اربائیس کو میں واحد بندہ تھا جس نے سب سے پہلے جنرل باجوا کو میر جعفر اور امیر صادق کے صفوں میں نام کاتا کہ یہ شامل ہوگا تو میں کوئی سوچی سمجھی چیز جب کرتا ہوں تو میں بڑے سوچ سمجھے کرتا ہوں میں ایسے نہیں کرتا اس کے جلسے پارٹی کو فائدہ دے رہے ہیں لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ پلان جو آسیم کا ہے شیر افضل مروت کے پی ٹی آئی کی پارٹی کو ہائی جیک کرنے کا اس کی لیڈرشپ کو ہائی جیک میری نظر میں فیل ہو جائے گا آپ دیکھیں گے اب چونکہ میں نے یہ ساری چیزیں سامنے آپ لوگوں کے لے آئے ہوں تو اب آپ دیکھیں گے اور بھی لوگ ان چیزوں کے لائے ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگی جی پہلی میری بات اور اس کے بعد میں اس پر بات موضوع نہیں کروں گا وہ شیر افضل مروت جو مرضی میرے متعلق کہتا رہے اور ریاست ویاست یہ وہ ساری بکواس جو اس کے فوجی ہنڈلرز اس کے سکرپٹ دیتی ہیں جو اس نے انصار اباسی کو دی انصار اباسی کی سکرپٹ مخدوم شاب الدین نے اٹھائی یہ سارے رونگ نمبر ہے اگر آپ ان کے موہ سے وہ سکرپٹ سنیں جو فوجی جرنیل اور آئی ایس پی آر اور فوج کے ٹاؤٹ اور فوج کے بکوئی میڈیا والے وہ استعمال کریں میرے متعلق تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آدمی بک گیا ہے آپ سمجھ لیں کہ مخدوم شاب الدین بک گیا ہے آپ سمجھ لیں کہ شیر عفظر مروت جو ہے وہ رونگ نمبر ہے بگ گیا یہ میری اس میسے اب آج ہے جی ریاست عوام اور فار بڑی انٹریسٹنگ یہ بات ہے چونکہ یہ اور چونکہ اس پہ بہت ہے سب سے زیادہ جو میرے خلاف پہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ حیدر جو ہے حیدر میٹی ریست اور یہ پی ٹی آئی بچارے سوشل میڈیا کے لوگ کئی 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 تو اندر گھمو انہوں نے گھسائے ہوئے ہیں کئی جو بچارے نہ سمجھ ہیں یہ جی دیکھ حیدر میڈی ہماری فوج ہے فوج بھی ہماری ہے ہم سب مسلمان ہیں اس طرح کی عجیب عجیب باتیں عجیب باتیں یہ نہیں کہ ہم سب مسلمان تھے یہ کہ ہم سب مسلمان ہیں یہ فوج بھی ہماری ہے اور یہ جی کرٹیسائی اب مجرد سمجھ لیں کہ ریاست ہوتی کیا ہے کہ فوج کو یہ بڑے طریقے سے فوج کو ریاست کو ملا کے تو حیدر میڈی تو یہ فوج کے جب خلاف بات کرتا ہے تو یہ ریاست کے خلاف سٹیٹ ہے کیا ریاست ہے کیا سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ریاست کی جو پوری اس کا جو سوورینٹی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے پوری کائنات کی حاکمیت وہ ہمیں ایک ٹرسٹ کے طور پر انسان کے حوالے ہیں انسان پاکستان کی عوام یہ ہمارا آئین کہتا ہے پاکستان کی عوام اس ٹرسٹ کو استعمال کرتی ہے آئین کے تحت اپنی مرضی کے فری اینڈ فیر الیکشن سے اپنی مرضی کے لوگوں کو چن کے پھر کہتی ہے تم جاؤ منصب سنبھالو حکومت کا پارلیمان میں جاؤ اچھے قانون بناو جسے ہماری زندگی بہتر ہو حکومت میں بیٹھو وہ کام کرو جسے ہماری زندگی بہتر ہو ایک عدلیہ کا تائیند ہوتا ہے کہ اگر ہمارے حقوق کوئی مارتا ہے اس ملک میں چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ ایک عام شہری ہو تم نے ہمارے حقوق کا تحفظ کرنے یہ ہے ریاست اس میں کئی فوج آپ نے سنی میں نے کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالی کی حاکمیت اس کے پیچھے نیچے کیا ہے جو ٹرس دیا ہے عوام کو عوام آئین کے تحت اپنے لوگوں کا چناؤ جن کو بیشتی ہے پارلیمان میں اچھے قانون بناو بیٹی ہے حکومت میں ہمارے لئے کام کرو عدلیہ بناتی ہے کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کرو یہ ہے حکومت کے بہت حصی ہیں اس کے اندر فوج ہے پولیس ہے وزارتیں ہیں اور الیکشن کمیشن ہیں بہت اور ہیں ساری چیزیں عدلیہ عدلیہ جو حکومت سے بڑا الہت اب مجھے یہ بتائیں اگر فوج ریاست ہے تو یہ باقی بھی سارے پھر آپ کی ساری وزارتیں بھی ریاست ہیں آپ کی پولیس بھی ریاست ہے آپ کی جڈیشری بھی زیادت ہے آپ کی بروکریسی بھی ریاست ہے آپ کی انٹی نرکوٹکس فورس بھی ریاست بن گئی آپ کی ایف سی بھی بن گئی آپ کے رینجرز بھی بن گئے سب بن گئے ریاست تو اب ماں بہن روز کرتے ہیں پولیس کی تو وہ آپ ریاست کے خلاف بات ہی کر رہے ہیں اب روز گالیاں دیتے ہیں عدلیہ کو وہ آپ ریاست کے خلاف بات ہی کر رہے ہیں اب روز کرتے ہیں بیروکریسی کو الیکشن کمیشن کو کیا کیا نہیں کہا پاکستان نہیں نہیں اگر وہ کرٹیسیزم ٹھیک ہے لیکن یہ کالا دھن کالا ڈبا فوج اس کے خلاف کہو ریاست یہ بکواس ہے یہ فراڈ ہے یہ فریب ہے کیا what is so special about the army آپ کی جان و مال کا روز حفاظت پولیس کرتی ہے فوج نہیں کرتی روز آپ کی پولیس نے کر رہے کرتی ہے وہ نہیں کرتی وہ اور بات ہے اور نہیں کرتی اس کا کٹیس ہے آپ کی فوج کا ہمیں ہے کہ جی ملک کے دشمنوں سے ہمیں بچائیں پاکستان کی تمام تر جنگیں اور تمام تر تباہی پاکستان آرمی چیفز کی غلط فیصلوں سے ہوئی ہے ایوب خان مارشلال لگایا گیارہ سال حکومت کی انیس سو پیسٹ کی جنگ میں انگلیس اندوستان کو پانچ دفعہ پنگے لے کے جنوریز لے کر ستمبر تک انگلی کر کر کے اپنے اوپر انہوں نے حملہ کروایا اندوستان سے پھر کہتے ہیں جی ہمارے جو ہے نا پیٹھ میں چھوڑا خوبا اس نے نفرت پھلائی اتنی پاکستان میں بنگالیوں کی ہمارے لیے کہ دو لخت ہو گیا ایک فوجی عامر تھا پاکستان کا صدر یایہ خان جب ملک دو ٹکڑے ہوا زیاو الحق نے ہمیں وار یہ جو تھی افغانی جہاد میں پھکا جلایا آج تک ہم اس کے آگ میں جل رہے ہیں کلشنک آف کلچر ڈرگ کلچر ایک فرد وائل مشرف نے ہمیں وارل ٹرر میں پھکا ہم نے پھکا لیا افغانستان کی اندروری معاملات میں اے ماشاءاللہ ذر خان نے اس کی مخالفت کی امران خان نے اس کی مخالفت کی لیکن کون سننے والا ہے بہت ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس ادارہ جس نے ملک کو تباہ کیا برباد کیا ماشاءاللہ لگائے ادارے توڑے کرپٹ سیاستدالوں کو لا کے بٹھایا ایو خان کے زمانے سے لے کر آج تک کون حسین شہی سورہ وردی نہیں آیا لا قتلی خان کو قتل کروایا فاطمہ جنہ کو قتل کروایا یہی فوجی عامر تھے یہی فوجی جرنیل تھے آپ ان کو کرٹسائی نہیں کر سکتے آپ ان کو اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ اس کی بے لگام بے قابو طاقت جو عربی چیف کی ہے اس فوج کی جو اتنی طاقت ہے اگر وہ غلط طریقے سے استعمال ہوگی تو پاکستان ٹوٹ جائے گا پاکستان کے ٹکڑے ہو جائے گا اور جو ہو چکے دو ٹکڑے تو ہو چکے تم چار پانچ ٹکڑے اور کرانا چاہتے ہو میری جیسی آوازوں کو چپ کرانا چاہتے ہو کہ لوگوں کو ہم بتائیں نہیں کہ یہ کتنے بڑے ڈکیت غدار کون نے کہتا کہ آسم اور باجوہ غدار نہیں ہے باجوہ نے امریکہ کے ہاتھ پاکستان کو بیچا آسم بھی امریکہ کے ہاتھ پاکستان کو بیچ رہے استعمال کر رہے فوج کی ڈسپلن کو فوج کی یونٹی اف کمان سر یہ روٹ کاؤز ہیں پاکستان کی بربادی کی جب تک یہ ادارہ ریفارم نہیں ہوگا یہ ادارہ ہے یہ ریاست نہیں ہے یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے یہ حکومت کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا چونکہ اس کے بعد طاقت اتنی ہے چونکہ ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ یہ کھاتے ہیں چونکہ یہ حرام ہے ان کے اوپر پیسہ اس لیے کہ ہمارا دفاع نہیں کرتے یہ سیاست میں آتے ہیں یہ ملک کو تباہ کرتی ہیں ادارہ تباہ کرتے ہیں غلیز سیاستدانوں کو لے کے آتے ہیں نواز شریف آسف زرداری ان کی بیداوار ہے ایک زیادہ حق کی ایک مشرف کی این اور او دے کے انہوں نے زرداری کو آگے کیا یہ آپ یہ یہ حرست نہیں اور میں آخر میں یہ کہہ دوں کہ میری نظر میں شیر افضل مروت اور اس کے ہینڈلر اور یہ ساری جو باقی لوگ سوشل میڈیا میں اس طرح کی بات کریں گے صرف وہ ہی کہیں گے کہ میں ریاست کے خلاف بات کر رہا ہوں جو اکل منگ مجارٹی اسی نوی فیصد لوگ ہیں ان کو پتہ ہے میں کیا کریں کون اپنی فوج سے دشمنی لے گا میں پاگل ہوں کون اپنی فوج سے دشمنی لے گا کون اپنے ملک کے سب سے طاقتور جو دپارٹمنٹ ہے جس کے پاس سب زیادہ ملدو کے دشمنی لے گا کوئی پاگل ہی ہوگا میں پاگل نہیں یہ میں آپ کو بتاؤں میں اس فوج سے دل و جان سے محبت کروں گا جان دوں گا اس کے لیے جو اس ملک کا دفاع کرے گی جو اس کے آئین کا دفاع کرے گی جو اس کے قانون کا دفاع کرے گی جو اس کے لوگوں کا دفاع کرے گی جو سیاست میں حصہ نہیں لے گی جو لوگوں کو اپنی منشاہ فیر اور فری الیکشن سے ہونے دے گی جو غیر قانونی ایک غیر آئینی غیر قانونی آرمی چیپ کے غیر قانونی غیر آئینی حکم نہیں مانے گی میں اس فوج کو دل و جان سے اپنا لگاؤں گا میں اس کے لیے ساری زندگی خدمت کروں گا میں پیروں پہ گھٹنوں پر کونیوں پہ چر کے اس فوج کا دفاع کروں گا اگر وہ فوج اس طرح کی ہوئی جو میں ہوں لیکن یہ والی جس کی اوپر غدار بیٹے ہیں جس کے اوپر غلیز کمینے گھٹیا ایسے غدار جن کو اس ملک کے اندر سولی پہ جانا چاہیے وہ اگر ان کے آرمی چیف ہوں وہ اس کی طاقت کو استعمال کریں اور اپنی بندوقیں اپنے ملک کے اوپر مارے میں ایسی جنرل اور ایسی فوج کی طاقت کا استعمال کو مان نہیں سکتا میں نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا کبھی بھی نہیں مانوں گا ناظرین عمران پی ٹی آئی الیکشنز کا پھر میں اگلی دفعہ اس پہ بات کروں گا یہ لمبا ہو گیا ہے انشاءاللہ میں اس پہ بہت مفصل اور اس کے ساتھ میں پی ٹی آئی کی الیکشنز کی پروجیکشنز بھی دوں گا جو کہ دوہزار چوبیس کے الیکشنز میں ہوگی تو اس کے ساتھ میں جوڑوں گا جو میرا تیسرا حصہ تھا جو آج میں نہیں کر رہا عمران پی ٹی آئی الیکشنز اور پاکستان کا مستقل اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگئے ہوگی کلیریٹی آگئی ہوگی میرے لفظوں کو مس ریڈ نہ کریں مس انٹرپریٹ نہ کریں غلط اس کو تاثر نہ دیں وہ دیں جو میں کہتا رہا ہوں میں یہی باتیں کہتا رہا ہوں کبھی میں نہیں سکے اپنی بالکل سٹانس نہیں بدلا ہے ہاں کئی چیزیں جو نئی سمجھ آتی ہیں میں ایک زمانے میں جہانگیر ترین کو بہت زبردست آدمی سمجھتا عبدالیم خان کو کبھی بھی نہیں لیکن جہانگیر ترین کو بہت زبردست آدمی سمجھتا فیوچر بعد میں پتا چلا کہ بہت ہے میں باجوا کو بڑا اچھا آرمی چیف سمجھتا تھا کہ واقعی وہ اس ملک میں ایک سیولین حکومت کو طاقت دے گا بعد میں پتا چلا اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمیں بعد میں بھی پتا چلتی ہیں ہو سکتا ہے شیر افضل مروض بہت بڑا وہ نکلے لیکن میری اسیسمنٹ میں یہ اس کیٹیگری میں ہے جس کیٹیگری میں میں نے محسن بیگ اور یوسف بیگ مرزا اور فواد چودری اور فردوس آشکوان اور فیصل ماؤڑا اور چند اور ہیں میں اب ان کے نام بھی لیے تھا جس کو میں نے دالاوا تھا یہ میری نظر میں اس کیٹیگری کا ہے یہ بہت بڑا رونگ نمبر ہے اب تک کے لیے مجھے اجازہ دی دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے خوف کے بہت توڑے غیور فوجی جوان افسر جو ہیں وہ اپنے حلف کی پاس تاری کریں اور جو بیچارے شہید ہو گئے ہیں جو جن کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات ملکہ اور جو قید میں ہیں ٹورچر میں جس کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اور شیر افضل مرورت کے ساتھ نہیں ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات الہی آمین سلام علیکم خدا